لینجی ویرز آج کی جو میری ویڈیو ہے کافی انفارمیٹیو ہے آئی فون یوزرز کے لیے میرے پاس آئی فون سیون پلاس ہے اور اس میں جو گائیڈ اگزیس ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو بھی ایپ اگر آپ کے بچے فون یوز کرتے ہیں تو آپ ایک ایپ یوز کرنے ہیں مطلب کہ ٹک ٹک آپ کے بچے یوز کرتے ہیں تو آپ ان کو ٹک ٹک ہی لگا کے دیں کوئی اور ایپ یوز نہ کریں آئیے آپ کو میں اس کی سیٹنگ بتاتا ہوں ہمیں سب سے پہلے سیٹنگ میں جانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں نے سیٹنگ اوپن کی ہوئی تھی پہلے اس کو بیک کریں گے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے جو ریسنٹ ایپ ختم کی ہے میں نے تو اب سیٹنگ آن کروں گا سیٹنگ میں نیچے چلیں گے اس میں ایک اسیسیبیلٹی کا آپشن آئے گا ابھی دیکھتے ہیں جی یہ جی سٹاک سفاری میپس ہمیں اسیسیبیلٹی کا جو فنکشن فیچر ہے یہ اسیسیبیلٹی آن کر لیا اور اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے جی گائیڈ اگزیس کا آپشن ہوگا یہ کی پیڈ کی بورڈ ہے پوائنٹر کنٹرول ہے ہیرنگ ڈوائسز یہ ایوری ٹھنگ جو ہے نا یہ سارے اس کے فیچر ہیں یہ نیچے جی گائیڈ اگزیس ہے یہ میں نے پہلے آن کیا ہوا تھا اب آپ کو آج کی ویڈیو میں انفرمیشن دینے کے لیے کہ یہ کیسے میں نے آن کیا اور اس کا فیچر کیا ہے کہ آپ کے بچے اس کے علاوہ کوئی اور ایپ یوز نہ کریں اور سکرین کو لاک کریں ایک ہی ایپ پر ٹھیک ہے آئیے جی ہم یہ اس کو میں نے پہلے آن کیا ہوتا سیٹنگ کی تھی اب اس کو میں نے آف کی ہے کیونکہ آپ کو بھی بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے چلے گا ہنڈر پرسنرزرلٹ کے ساتھ یہ دی میں نے سیان کیا اب پاسکورٹ سیٹنگ پر جائیں گے اس کے نیچے یہ ٹائم لیمیٹس بھی ہیں اور یہ اس کے ساؤنڈ ہے سپیک ہے یہ اس کے لیے کہ اگر جب آپ نے آف کرنے تو اس میں بھی جناب آپ کے لیے احسانی ہو کہ ساؤنڈ آف ہوگی آپ کو پتا چال جائے کہ آپ کا سسٹم آف ہوگیا ہے جو گائیڈ اگزیس لاک ہے ٹھیک ہے اب ہم جو کہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسپلی آٹو لاک ہے یہ ڈیفالٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کہ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے نا آئی فون کا آٹومیٹک لاک تو گائیڈ اگزیس کے دوران ٹھیک ہے وہ آپ کو شو کرے کہ یہ اس وقت گائیڈ اگزیس اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی مطلب کہ آپ کو سیورل منٹس میں آپ لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف جو آپ کی مین ویڈیو تھی وہ تھی پاسکوڈ کے مطلق جو کہ ایپ کو یوز کرنے کے لیے اس میں سیٹ جو گائیڈ اگزیس ہیں اس کو ہم پاسکوڈ سیٹ کریں گے پہلے جو میں نے پاسکوڈ سیٹ کیا نا وہ وان ٹو تھری فور فائیو سکس ہے جو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ ہم ری انٹر کریں گے وان ٹو تھری فور فائیو سکس اور یہ جو یوز ٹاچ آئیٹی سیون پلاس ہے اس کے نیچے ہمارا ہوم بٹن پہ فنگر پرنٹ سینسر بھی کام کرتا ہے ہم اس کو بھی آن کریں گے یہ میں نے آن کر دیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو آن کر دیا اب دوبارہ سیٹنگ سے پہ ہم نے واپس کر لیا اب جو بھی ایپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اوپن کریں اور جو بعد کا فنگشن ہے وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مکمل جانے کے لیے ٹھیک ہے یہ میری تمام ایپس ہیں میں اس میں ٹک ٹو کو سلیکٹ کرتا ہوں ابھی یہ دیکھیں جی یہ میں نے جو ایپ سیٹ کرنی ہے یہ میں نے ٹک ٹو اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹک ٹو اوپن ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو جو فیچر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جیسے ٹک ٹو چاہ رہی ہے آپ کے بچے ٹک ٹو ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ اس کے علاوہ اور کسی چیز پر مت جائیں یہ میں نے ٹک ٹو کو ابھی ویڈیو جو بھی یہ چال رہی ہے آپ کی سامنے سکرین پہ یہ کو میں نے ویڈیو کو پاس کار دیا گے اس لیے کہ زیادہ تر آہ ساؤنڈ زگرہ ناڑو یہ میں نے ٹک ٹو کو بالکل ہی اس ویڈیو پر ڈراپ کر دی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جو ہے کہ ہوم بٹن ہوم بٹن ہے سیون پلاس کا اس کو ہم جو کہ میں نے پاسکوٹ سیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سکرین کو لاک کرنے کے لیے ہم نے جو کرنا ہے فنکشن وہ یہ ہوگا کہ جو ہوم بٹن ہے اس کو تین دفعہ کلک کریں گے اور گائیڈ اگز سٹارٹ جیسا کہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہ سائیڈ والا زیسٹیو ٹاچ ہے اس کو بھی اوپن کی ہے اس پہ اور اس کے بیک کا فنکشن یا کنٹرول کا فنکشن اور کوئی فیچر نظر نہیں ہے بس ہوم اس کو بھی پریس کریں ایک دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ فنگر سینسرز بھی کام کرتا ہے اس کا تھریٹ کلک کرنے سے بھی کام کرتا ہے اور یہ میں نے گائیڈ اگزیس کو اس وقت آن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں جس مذہب کو یہ اوپر آ رہا ہے گائیڈ اگزیس از انیبلڈ تو ٹپل کلک یا آپ اس کو ٹچ آئی ڈی ٹو ایکزیٹ کرنے کے لیے اس کو ٹچ آئی ڈی اسمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ہوم بٹن کو ایک دفعہ کلک کرنے سے پیچھے نہیں جا سکتے اس کو انٹ نہیں کر سکتے اس کو انٹ کرنے کے لیے ہمیں تین دفعہ دوبارہ کلک کرنا پڑے گا پھر یہ انٹ ہوگا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی تو اس کو ہم انڈ کرنے کے لیے دوبارہ سے پاسورٹ انٹر کرنا پڑے گا اور چیک کرنے کے لیے ہمارا چال رہا ہے یہ اوپر انڈ آڈی زیم ہے اس کو ہم دوبارہ سے ریزم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیا کہ ہمارا چال رہا ہے واقعی میں بلکل 100% چال رہا ہے تو ہم نے دوبارہ سے ٹپل کلک کی ہے تو یہ انڈ ہو گئے اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے میں نے ٹپل سٹارٹ کی ہے تو گائیڈ اگزیس اینڈیڈ اور سٹارٹ یہ دیکھیں دوبارہ سے فنکشن بلکل چال رہا ہے تو یہ ٹپل کلک اور سینصر کا ہی مین اس میں فنکشن ہے اور اب ہم نے دوبارہ سے انڈ کیا ٹپل کلی کی ہے تو یہ دیکھیں ٹک ٹوک ریورس چلے گی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے زیسٹی ٹاچ کی ہے اس پر سب کے ساب فنکشن جو نظر نہیں آ رہے تھے وہ ہنڈر پرسن نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو کی بلکل سمجھ لگئی ہوگی کہ گائیڈ اگزیس ہم نے دوبارہ سٹارٹ کیا پھر دیکھیں ہم نے آپ کو ہنڈر پرسن پروف کر کے دی ہے کہ یہ ویڈیو بلکل اچھی ہے اور گائیڈ اگزیس بل اینڈ ہو گیا اب دوبارہ دیکھیں بلکل ہنڈر پرسن کام کر رہا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے اس کے علاوہ اور کوئی ایب یوز نہ کریں اور ٹک ٹوک پہ لگا دیں ان کو تو وہی یوز کریں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اور ہم دوبارہ ٹاچ ایڈی کے طرف جاتے ہیں تو اس کو میں نے آف کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جب اس کو دوبارہ آف کریں گے گائیڈ اگزیس کو آف کر دیئے یہ اس کے لیے ہے کہ آپ کے پاس جب ہو موبائل تو آپ اس کو آف کر دیں کہ آپ سے گلتی سے بھی miss happen 3rd کلک نہ ہو جائے تو آپ پھر دوبارہ سے نا اس کا اطلب کوئی issue نہیں ہے اگر ہو بھی جائے تو کوئی نہیں تو یہ دیکھیں جب میں نے اس کو آف کر دیا میں نے recent نکال لی یہ ہے 3 کلک کر رہا ہے لیکن نہیں ٹھیک کام کر رہے اس کو کیونکہ میں نے گائیڈ اگزیس کو آف کر دیا ہے اور گائیڈ اگزیس آف کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرپل کلک کرنے سے کوئی مسٹیک سے آپ کی ایپس کلوز نہ ہو جائیں یا لوک نہ ہو جائیں یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئی فونز کا یہ فیچر آپ کو پہلے نہیں معلوم تو آپ کو آج معلوم ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ اپنے بچوں کو دوسری ایپس سے محفوظ رکھیں اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور پنجابینس لیٹس اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اب چلتے ہیں دیجئے مجھے اجازت اور نیکس ویڈیو تک کیجئے میرا ویٹ اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اسلام علیکم